آگے سبق دیکھئے وَفَعِ الْحُسَامِ الْمُحَنَّدِ گزشتہ اشعار میں طرفت ابن العرب اپنے چچا زاد بھائی نے اس کے ساتھ جو بے رخی کی اور اس کو ملامت وغیرہ کیا اس کی وجہ سے اس کو شدید تکلیف اور غم پہنچا اس کو وہ ذکر کر رہا تھا اور ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ اس نے تو میرے ساتھ اس طرح کیا لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اس پر کبھی مصیبت آئے تو میں اس کی مدد نہیں کروں گا میں ہر لمحے اس کی مدد کے لئے تیار رہوں گا اور وہ جب بھی مجھے پکارے گا کسی مشکل میں میں فوراً اس کی مدد کے لئے پہنچوں گا آگے کہتا ہے فَلَوْكَانَ مَوْلَایَ مَرَعَنْ هُوَ غَيْرُهُ لَفَرَّ جَكَرْبِي أَوْ لَأَنظَرَنِي غَدِي فَلَوْكَانَ مَوْلَایَ مَوْلَایَ یہ یا متقلم کی ہے میرا مولا اور مولا کے عربی میں بہت سے معانی آتے ہیں اسی مولا کا معانی ہے آقا اسی طرح اس کا معانی غلام کے بھی آتے ہیں اسی طرح آزاد کیا ہوا جو غلام ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں اور تو بہت سے معانی ہے اس کے ایک اس کا معانی ہے باپ کی طرف سے جو کسی کے رشتے دار ہو اس کو بھی مولا کہتے ہیں جیسے چچا یا چچا کا بیٹا تو باپ کی طرف سے جو کسی آدمی کا رشتے دار ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں مولا تو یہاں اس مولا سے مراد چچا کا بیٹا ہے بھئی تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے چچا کا بیٹا امرآن یاد رکھئے یہ امرآن کے شروع میں جو حمزہ ہے حمزہ وصلی ہے لہٰذا یہ درجہ عبارت میں گر جاتا ہے تو شیر کے اندر ہم اس کو یوں پڑھیں گے فلوکان مولا یمرآن مولا یمرآن یہ حمزہ وصلی ہے بھئی اور یہ جو امرآن کا لفظ ہے بھئی امرآن اس پر جب الفلام داخل ہوتا ہے تو یہ حمزہ وصلی کتابت سے بھی گر جاتا ہے ویسے تو حمزہ وصلی تلفز سے گرتا ہے کتابت سے نہیں گرتا لیکن اس پر جب الفلام داخل ہو جائے تو یہ حمزہ وصل کتابت سے بھی گر جاتا ہے اور پھر کیسے پڑھیں گے المرآن اور نہیں جب اس کے شروع میں حمزہ وصل ہو تو اس وقت یہ جو اس کی راہ ہے اس کو تین طرح پڑھا جا سکتا ہے تین لغتیں ہیں اس کے اندر ایک صورت یہ کہ راہ پر ہمیشہ فتحہ پڑھیں اعراض کو حمزہ پہ آئے گا آخر میں آخری حرف پر آتا ہے اور امرآن کے آخر میں کیا ہے حمزہ تو اعراض کو حمزہ پہ آئے گا تو اس میں راہ پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں راہ پر فتحہ ہی ہمیشہ پڑھیں ایک لغت یہ ہے سورہ سمجھ میں آرہی ہے ایک لغت یہ ہے کہ راہ پر ہمیشہ زمہ پڑھیں اور ایک لغت اس میں یہ ہے کہ اس میں راہ پر بھی وہی حرکت آئے گی جو اعراض حمزہ پر ہوگا حمزہ پر پیش تو راہ پر بھی پیش حمزہ پر زبر تو راہ پر بھی زبر حمزہ پر زیر تو راہ پر بھی زیر امرآن امرآن تو یہ تین لغتیں ہیں اس کے اندر اور امرآن کہتے ہیں آدمی کو آدمی مرد بھئی اور اسی لفظ اس کی جمع نہیں آتی اس کی جمع غیر لفظ رجال پھر استعمال ہوتی ہے رجال بھئی اس لفظ کی جمع نہیں ہوا غیرہو میری کتاب میں غیرہو ہے بھئی یہ غیرہ راہ پر فچھک درست نہیں ہے راہ پر زمہ کریں بھئی ہوا غیرہو یہ خبر ہے ہوا کی اور خبر مرفو ہوتی ہے تو ہوا غیرہو آگے آیا فر راجہ فر راجہو فر راجہو تفریج کا معنی ہے کھولنا کشادہ کرنا تکلیف اور پریشانی کو دور کرنا کشادگی پیدا کرنا کربی کرب کہتے ہیں دکھ اور تکلیف کو بھئی اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں کہ فلان بڑے کرب میں مبتلا ہے بھئی تو کرب کسے کہتے ہیں دکھ غم اور تکلیف او لا انظرانی انظر ینظر انظار کا معنی ہے محلت دینا محلت دینا غدی یہ وہ غد ہے بھئی غد آنے والا کل آنے والا کل فلو کان مولایا مرعن ہو غیرہو لفر راجہ کربی او لا انظرانی غدی فلو کان مولایا اگر میرا چچا کا بیٹا جو ہے امرعن وہ ایسا شخص ہوتا دیکھو امرعن نکرہ آیا اور اس کے بعد ہوا غیرہو پورا جملہ اسمی آیا ہوا مبتلا غیرہو اس کے خبر اور نکرہ کے بعد جملہ آئے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفر اور محصول سے پہلے کیا لے آتے ہیں ایسا یا ایسے فلو کان مولایا مرعن ہوا غیرہو اگر میرا چچا کا بیٹا ایسا آدمی ہوتا جو اس مالک کے علاوہ ہوتا ہوا غیرہو جو اس مالک کے علاوہ یعنی میرے چچا کا بیٹا اگر مالک کے علاوہ کوئی اور ہوتا لَفَرَّ جَكَرْ بِي تو البتہ وہ میرے دکھ اور غم کو دور کر دیتا میری پریشانی کو دور کر دیتا او لَأَنْزَارَنِي یا وہ مجھے محلت دے دیتا غدی کل تک چچا کے بیٹے کا نا مالک تھا نا گزرشتہ اشار میں آیا تھا تو کہتا ہے اگر میرے چچا کے بیٹا مالک کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ میری تکلیف اور غم مجھ سے دور کرتا او لَأَنْزَارَنِي غدی یا وہ مجھے کل تک کے لئے محلت دے دیتا یعنی فوراں ہی مجھے ملامت نہ شروع کر دیتا فوراں ہی مجھ پہ میری شکایتیں نہ شروع کر دیتا مجھے برا بھلا نہ کہتا بلکہ مجھے محلت دے دیتا کہ اگر مجھ میں کوئی کمی ہے کوئی غلطی ہے بھی تو میں اس کی اصلاح کر لوں وہ مجھے ملامت وغیرہ نہ کرتا معنی سمجھ میں آ گیا فَلَوْكَانَ مَوْلَا يَمْرَعَنْهُ وَغَيْرُهُ لَفَرَّ جَكَرْ بِي او لَأَنْزَارَنِي غدی اگر میرے چچا کا بیٹا کوئی ایسا آدمی ہوتا یعنی وہ میری مدد وغیرہ کرتا او لَأَنْزَارَنِي غدی یا وہ مجھے محلت دے دیتا کل تک کے لئے یعنی مجھے ملامت وغیرہ نہ کرتا مجھے برا بھلا نہ کہتا بلکہ مجھے اس لحق کا موقع دیتا وَلَاكِنَّ مَوْلَا يَمْرُعُنْهُ وَخَانِقِي عَلَى شُكْرِ وَالْتَسْعَالِ اَوْ آنَ مُفْتَدِي وَلَاكِنَّ مَوْلَا يَمْرُعُنْهُ یہاں پر بھی امر اون کا حمزہ وصلی ہے وہ نہیں پڑھیں گے وَلَاكِنَّ مَوْلَا يَمْرُعُنْهُ وَخَانِقِي خَنَقَ يَخْنُقُ خَنْقَن کے معنی ہے کسی کا گلہ دھونٹرنا کسی کا گلہ دبانا اس کا سانس روکنا اس کو کہتے ہیں خَنَقَ يَخْنُقُ عَلَى شُكْرِ وَتَفْعَالِ تَفْعَال یہ یہ تفعال وزن میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ مصدر ہے مصدر ہے اور یہ مبالغے کا وزن ہے مصدر کے اندر تو سؤال یہ اس سؤال کا کیا معنی ہے مانگنا درخواست کرنا پوچھنا تو یہ اسی سؤال کے اندر تفعال مبالغے کا وزن ہے مصدر میں بھئی یعنی خوب سوال کرنا خوب درخواست کرنا خوب مانگنا او اَنَا مُفْتَدِي استعداء یفتَدی کے معنی ہیں فیدیہ دے کر مال وغیرہ دے کر چھوڑانا بھئی فیدیہ دے کر چھوڑانا وَلَكِنَّ مَوْلَا يَمْرُعُونَ وہ ایسا شخص ہے ہُوَا خَانِقِي جو میرا گلہ دبانے والا ہے جو میرا گلہ گھونٹنے والا ہے عَلَى الشُكْرِ شُكَر پر بھی وَتَسْعَالِ اور مانگنے پر بھی میں اس کا شکریہ ادا کروں تو بھی ہر حال میں وہ کیا کرنے والا ہے میرا گلہ دبانے والا ہے مجھے تکلیف دینے والا ہے وَتَسْعَالِ اور سوال کرنے اور مانگنے پر بھی یعنی میں اس سے اگر مافی وغیرہ بھی مانگوں تو بھی وہ خوش نہیں ہوتا پھر بھی کیا کرتا ہے مجھے تکلیف دیتا ہے میرا گلہ دبانے والا ہے عَوْ عَنَا مُفْتَدِ یا میں فیدیہ دوں یا یا میں فیدیہ دینے والا ہوں یعنی مال وغیرہ دے کر میں اس سے اپنے آپ کو چھوڑا لوں پھر بھی وہ میرا گلہ دبانے والا ہے یعنی مجھے تکلیف دینے والا ہے ہر حال میں مانا سمجھ میں آیا تو کہتا ہے وَلَكِنَّ مَوْلَا يَمْرُعُنْ هُوَ خَانِقِ عَلَى الشُّكْرِ وَالتَّسْعَالِ اَوْ عَنَا مُفْتَدِ لیکن میرے چچا کا بیٹا وہ ایسا آدمی ہے جو میرا گلہ دباتا ہے شکر کرنے پر بھی اور معافی مانگنے پر بھی اور فیدیہ دینے پر بھی فیدیہ دینے پر بھی یعنی کسی حال میں وہ مجھ سے راضی نہیں ہوتا ہر حال میں مجھے وہ تکلیف دیتا رہتا ہے مانا سمجھ میں آیا وَظُلْمُ دَوِ الْقُرْبَ أَشَدُ مَوَاظَةً عَلَى الْمَرْئِمِ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُحَنَّدِ ذَوِ الْقُرْبَ رشتہ دار بھئی قرابت والے رشتہ دار اَشَدُ مَوَاظَةً 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 کے معنی ہے دکھ میں مبتلا ہونا تکلیف پہنچنا عَلَى الْمَرْئِمِ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُحَنَّدِي وَقَعَ يَقَعُ وَقْعَن کا معنی ہے واقع ہونا واقع ہونا تو اسی طرح یہ ضرب اور وار کو بھی کہتے ہیں ضرب اور وار تلوار وغیرہ کا وار ہو تلوار کی جو ضرب ہو اس کو بھی وقعون کہتے ہیں الْحُسَام حُسَام کہتے ہیں تیز تلوار کو تیز تلوار المُحَنَّد مُحَنَّد یہ ہند سے ہے ہند یعنی ہندوستان کا تو ہندوستان کی جو تلوار تھی وہ بڑی مشہور ہوتی اس زمانے میں کہ وہاں کا لوہا بڑا عُندہ ہوتا تھا تو اس سے جو تلوار بنائی جاتی تھی وہ بڑی عُندہ اور اعلی ہوتی تھی تو اس کو مُحَنَّد کہتے تھے یعنی ہندوستانی لوہے کی بنی ہوئی تلوار یعنی خوب تیز تلوار مانا سمجھ میں آگیا تو شاعر کہتا ہے وَظُمُ دَوِل قُرْبَ عَشَدُ مَوَاظَتًا عَلَى الْمَرْئِ مِنْ وَقَعِ الحُسَامِ مُحَنَّدِ اور رشتہ داروں کا ظلم جو ہے عَشَدُ مَوَاظَتًا وہ تکلیف کے اعتبار سے بہت سخت ہے تو رشتہ داروں کا ظلم جو ہے عَشَدُ مَوَاظَتًا سب سے زیادہ تکلیف دے ہے سب سے زیادہ تکلیف دینے والا ہے عَلَى الْمَرْئِ کسی آدمی پر مِنْ وَقَعِ مِنْ وَقَعِ حُسَامِ مِنْ مُحَنَّدِ تیز ہندی تلوار کے وار سے بھی تیز ہندی تلوار 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 سے بھی یعنی اس کے مقابلے میں بھی پھر سنے ترجمہ وَظُلْمُ دَبِ الْقُرْبَ عَشَدُ مَوَاظَتًا کہ رشتہ داروں کا ظلم جو ہے وہ تکلیف کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے آدمی پر مِنْ وَقَعِ حُسَامِ مِنْ مُحَنَّدِ تیز ہندی تلوار کے وار کے مقابلے تیز ہندی تلوار کے وار کے مقابلے میں بھی رشتہ داروں کا ظلم کیا ہے زیادہ تکلیف دے ہے تیز ہندی تلوار بھی کسی کو اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنا رشتہ داروں کا ظلم تکلیف دیتا ہے معنی سمجھ میں آگیا تو یہ مِنْ وَقْعِ حُسَامِ مُحَنَّدِ یہ مِنْ جو آیا نا یہ پیچھے جو اس میں تفضیل آیا اشد و مغازتا میں کہتا ہوں زیادن ازرب من عامرین تو اس میں تفضیل کے ساتھ کیا آتا ہے مِنْ مقابلے کے لیے زیاد زیادہ پٹائی کرنے والا ہے مِنْ عامرین عامر سے یعنی عامر کے مقابلے میں عامر کے مقابلے یہاں پر بھی مین اسی طرح ہے یہ اشد و مغازتا سے متعلق ہے تو شاعر کہتا ہے وَظُلْمُ دَوِ الْقُرْبَ اَشَدُ مَغازتا عَلَى الْمَرْئِمِ وَقْعِ حُسَامِ مُحَنَّدِ کہ رشتہ داروں کا ظلم جو ہے کسی آدمی پر وہ زیادہ تکلیف دینے والا ہے تیز ہنڈی تلوار کے وار سے بھی آگے دیکھئے فَذَرْنِ وَقُلْقِ اِنَّنِ لَكَ شَاکِرٌ وَلَوْحَلَّ بَيْتِ نَائِيًّ عِنْدَ ذَرْغَدِ فَذَرْنِ وَذَرَا یَذَرُو کے معنی ہے چھوڑنا فَذَرْنِ پس تُو مجھے چھوڑ دے عمر ہے عمر ہے یا متقلم کی ہے وَخُلْقِ خُلْقِ کہتے ہیں اخلاق بھئی عادت عادت خسلت طبیعت مزاج کسی کا اس کو کہتے ہیں خُلْق اسی کی جمعہ ہے اخلاق بھئی اخلاق آپ اردو میں بھی بولتے ہیں بھئی کہ فلاں بڑھ اچھے اخلاق والا ہے تو یہ اسی خُلْق کی جمعہ ہے اِنَّنِ لَكَ شَاکِرٌ شَاکِر شکر گزار بھئی شکری آدھا کرنے والا وَلَوْحَلَّ بَيْتِ حَلَّ یہ خُلْق کا معنی نازل ہونا اترنا بیٹی میرا گھر نائین نائین کے معنی ہے دور ہونا اسی سے اس میں فاعل ہے بنے گا نائی وہ جو دور ہو دور ہو وہ ہے نائی اور یہ یہاں نائین یہ خال ہے بھئی خال یہ بیٹی سے خال ہے وہ گھر اس حال میں نائین کہ وہ دور ہو عندہ ضرغت ضرغت یہ ایک پہاڑ کا نام ہے یا بعضوں نے لکھا ہے جگہ کا نام ہے جو شاید جو شاید طرفت ابن العد کی علاقہ تھا اس سے بہت دور تھا بھئی بہت دور تو اس کو ذکر کیا تو شاید کہتا ہے فَذَرْنِي وَقُلْقِ اِنَّنِي لَكَ شَاكِرٌ وَلَوْحَلَّ بَيْتِ نائین عِنْدَ ضرغَدِ شاید اپنے چچزاد کو کہہ رہا ہے فَذَرْنِي تو تو مجھے چھوڑ دے وَقُلْقِ اور میرے مزاج اور میرے اخلاق کو بھی چھوڑ یہ جیسے ہیں ان کو تو ان کے حال پر چھوڑ دے بس تم میرے بارے میں برا بھلا نہ کہا کر مجھے ملامت نہ کیا کر مجھے اپنے حال پر چھوڑ دے اِنَّنِي لَكَ شَاكِرٌ میں تیرا شکر گزار رہوں گا میں تیرا بس تم مجھے اپنے حال پر چھوڑ دے میری مخالفت چھوڑ دے میں تیرا اسی پر شکری آدھا کروں گا اسی پر میں خوش رہوں گا میں تجھ سے اور کچھ نہیں چاہتا فَدَرْنِي وَقُلْقِ اِنَّنِي لَكَ شَاكِرٌ پس تم مجھے بھی چھوڑ دے اور میری خصلت و عادت کو بھی چھوڑ دے میں تیرا شکر گزار رہوں گا وَلَوْحَلَّ بَيْتِ نَائِيًا عِنْدَ زَرْغَدِي اگرچہ میرا گھر ہو جائے عِنْدَ زَرْغَدِي کہاں پر مقامِ زرغت کے پاس ہی کیوں نہ میرا گھر ہو جائے نَائِيًا اس حال میں کہ بہت دور ہو یعنی چاہے میں تجھ سے دور ہوتے 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 میرا گھر کہاں ہو جائے مقامِ زرغت پر بھی ہو جائے تم بھی میں تیرا شکر گزار رہوں گا بس تو میرے برا بھلا کہنا چھوڑ دیں مجھے تکلیف نہ دیں میں تیرا شکر مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیں میرا مزار جو ہے وہ رہنے دیں میری طبیعت جیسی ہے اس کو اسی حال پر رہنے دیں بس آپ مہربانی کریں مجھے برا بھلا نہ کہیں میرے ملامت نہ کریں مجھے تکلیف نہ دیں میں آپ کا بس شکر گزار رہوں گا اس بات پر بھی آپ کے اور شکریہ ہی ادا کروں گا چاہے میرا گھر کتنا ہی دور کیوں نہ ہو پس تو مجھے چھوڑ دیں اور میرے مزار اور میری عادت کو بھی چھوڑ دیں میں تیرا شکر گزار رہوں گا اگرچہ میرا گھر جو ہے وہ تجھ سے بہت دور مقام زرغت کے پاس ہی کیوں نہ ہو جائے اگر میرا رب چاہتا تو میں قیس ابن خالد ہوتا اور اگر میرا رب چاہتا تو میں عمر ابن مرسد ہوتا یہ اس زمانے کے دو بڑے مشہور اور معروف سردار تھے اور جو بڑے ہی مالدار تھے بڑے ہی معزز تھے اور اللہ نے ان کو خوب مال دیا تھا اور ان کو اللہ نے خوب اولاد بھی دی تھی اور ان کے بیٹے بھی سارے بڑے اور سردار لوگ تھے تو ان دو کو ذکر کیا شاید کہتا ہے کہ میرے اگر میرا رب چاہتا تو میں ان کی طرح کہے مجھے اللہ سردار بناتا مجھے بھی مال دیتا مجھے بھی خوب اولاد دیتا پھر لوگ میری شکایتیں نہ کرتے کیونکہ لوگ عموماً اسی بر شکایت کرتے ہیں کیونکہ جب ان کی مدد نہ کی جائے آپ کے پاس مال وغیرہ نہیں ہے آپ کسی کو دے نہیں سکتے تو وہ بھی آپ سے پھر خوش نہیں ہے بھئی ہاں آپ مالدار ہیں ہر ایک کو مال دیتے ہیں تو سب آپ سے راضی ہوں گے تو میرا رب اگر چاہتا تو وہ مجھے کس کی طرح کرتا یہ اگر میرا رب چاہتا تو وہ مجھے قیف ابن خالد کی طرح بنا دیتا یا مجھے عمر ابن مرسد کی طرح بنا دیتا جو بڑے سردار ہیں بڑے نامور ہیں جن کے پاس بڑا مال ہے اور خوب اولاد ہے لیکن میرے رب نے ایسا چاہا نہیں تو میں بھی ان کی طرح نہیں یاد رکھیں جو لو ہے نا لو لو یہ بھی شرط کے لئے آتا ہے اور ان بھی شرط کے لئے آتا ہے لیکن ان جو ہے وہ ماضی کو بھی مستقبل کا معنی کر دیتا ہے ان زارا بتا زارا بتا زارا ماضی کا صیغہ ہے لیکن ترجمہ مستقبل والا کریں ان زارا بتا اگر میری پتائی کرے گا تو میں بھی تیری پتائی کروں گا تو ان ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے جبکہ لاؤ جو ہے وہ اس کے برعکت ہے وہ مستقبل کو بھی ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے اگر تُو میرے پاس آیا ہوتا تو میں نے تیرا اکرام کیا ہوتا دیکھو ماضی کی بات ہے اگر تُو میرے پاس آیا ہوتا تو میں نے تیرا اکرام لَاَكَرَمْتُوكَ یہ تو مستقبل کا سیغہ ہے حال یا استقبال والا ترجمہ کریں گے لیکن یہاں ماضی والا ترجمہ کر رہے ہیں لَاو جی اتنی اگر تُو میرے پاس آیا ہو سال اکرام تُو کا تو میں تیرا میں نے بھی تیرا اکرام کیا ہوتا تو لَاو ایک تو ماضی کے لیے آتا ہے یعنی مستقبل کو بھی کس معنی میں کر دے گا ماضی کے معنی میں کر دے گا اور دوسرا یہ کہ لَاو جو ہے وہ معنی کو اُلٹ دیتا ہے مصبت ہو تو اس کو منفی کر دیتا ہے اور منفی ہو تو مصبت کر دیتا ہے توجہ ہے لَاو کیا کرتا ہے ایک تو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے اور دوسرا مصبت جملہ ہو تو اس کو منفی کر دیتا ہے اور منفی ہو تو مصبت کر دیتا ہے دیکھو آپ خود ترجمہ پر غور کریں لَاو جی اتنی اگر تُو میرے پاس آیا ہوتا کئی نفی آ رہی ہے جی لَاکرم تُو کا تو میں نے تیرا لَاو جی اتنی اگر تُو میرے پاس آیا ہوتا لَأَكَرَمْتُكَ تو میں نے تیرا اکرام کیا ہوتا کہیں نفی آئی نہیں مَا لَا بغیرہ کچھ نہیں آیا لیکن ترجمہ نفی والا ہے معنی یہ ہے لَوْجِ اتنی اگر تُو میرے پاس آیا ہوتا یعنی آپ آئے نہیں میرے پاس آئے ہوتے تو میں نے آپ کا اکرام کیا ہوتا لیکن آپ آئے نہیں تو میں نے اکرام بھی نہیں کیا بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے اگر میرا رب چاہتا تو میں کیا ہوتا خالد ہوتا لیکن میرے رب نے چاہا نہیں تو میں بھی خالد نہیں اس کی طرح مالدار اور اولاد والا نہیں اور اگر میرا رب چاہتا تو میں عمر ابن مرسد ہوتا لیکن میرے رب نے چاہا نہیں تو میں بھی عمر ابن مرسد نہیں تو یہ عرب کی میں نے بتلایا دو بڑے سردار تھے بڑے مالدار تھے اور خوب عزت شہرت اور بڑے نامور تھے بڑے معزز تھے ان کی اولاد بھی تھی اور اولاد بھی ان کی فرمابردار اور بڑے بڑے سردار بھئی عجیب صفات کی عارب کی بھئی تو کہتے ہیں عمر ابن مرسد کو یہ طرفہ کا شیر پہنچا یہی والا کہ اگر میرا رب یہ چاہتا تو میرے پر مال ہوتا پھر کوئی میری برائی نہ کرتا میرے چچزاد بھائی تو بھی میرے خلاف نہ ہوتا تو عمر ابن مرسد کو یہ شیر پہنچا طرفہ کا تو اس نے طرفہ کو بلوایا بھئی طرفہ اس کے پاس گیا تو وہ طرفہ سے کہنے لگا کہ جہاں تک تونے اولاد کی بات کی ہے تو اللہ تجھے خوب اولاد نصیب فرمائے اور جہاں تک تونے مال کی بات کی ہے تو مال کے اندر البتہ تونے ہمارے جیسا ہو سکتا ہے چنانچہ اس کے ساتھ بیٹے تھے سب کو بلوایا اور ان میں سے ہر ایک سے کہا کہ تم طرفہ کو دس اونٹ دو تو ہر بیٹے نے دس دس اونٹ طرفہ کو دیے اور اپنے تین پوتوں کو بھی بلوایا اور ان سے کہا کہ تم بھی دس دس اونٹ طرفہ کو دو چنانچہ سو اونٹ طرفہ کو اس نے دے دیے بھئی اندازہ لگاؤ یہ صحابت کا حال عرب کی ایک شیر پہنچا ایک شیر میں اس نے عمر ابن مرسد کا ذکر کیا بطور تعریف کے ذکر کیا کہ اگر کیسا اللہ نے اس کو مال دیا ہے اولاد دی ہے عزت شہرت دیا ہے اگر اللہ مجھے بھی اس جیسا بنانا چاہتا تو بنا دیتا لیکن اللہ نے چاہا نہیں اور مجھے بنایا نہیں تو اس نے پھر بلا کر سو اونٹ انعام میں دیے بھئی اور پھر سات بیٹوں نے دیے اور تین پوتوں نے تو وہ عمر ابن مرسد کے وہ جو تین پوتے تھے وہ بعد میں اس پر بڑا فخر کیا کرتے تھے جو انہوں نے اونٹ دیے تھے بڑا فخر کرتے تھے اپنے عمر ابن مرسد کے باقی پوتوں کے مقابلے میں فخر کرتے اور کہتے کہ ہمیں پتا ہے ہمارے دادا نے ہمیں بھی اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے ہوئے ہمیں بیٹوں کو جو حکم دیا تھا وہ ہمیں بھی دیا لیکن تم باقیوں کو وہ حکم نہیں دیا معلوم ہوا انہوں نے دادا نے ہمیں کس کی طرح سمجھا اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھا ان جیسا ہی رویہ ہمارے ساتھ اختیار کیا تو کہتا ہے فلو شاہ ربی کنتو قیس ابن خالدین ولو شاہ ربی کنتو عمر ابن مرسدی اگر میرا رب چاہتا تو میں قیس ابن خالد ہوتا اور اگر میرا رب چاہتا تو میں عمر ابن مرسد ہوتا فلو شاہ ربی یہ ہے شرق فلو شاہ ربی یہ ہے شرق اور کنتو قیس ابن خالدین یہ ہے جزا اسی طرح اگلے مصرے میں ہے ولو شاہ ربی یہ ہے شرق اور کنتو عمر ابن مرسدی یہ ہے جزا فلو شاہ ربی اگر میرا رب چاہتا کنتو قیس ابن خالدین تو میں قیس ابن خالد ہوتا ولو شاہ ربی اور اگر میرا رب چاہتا کنتو عمر ابن مرسدی تو میں عمر ابن مرصد ہوتا تو یہ شرط اور جزا ہیں اور یاد رکھئے یہ شاعہ شاعہ فیل کا مفعول محضوح ہے اے فلو شاعہ ربی این یجعلنی مثل قیس بنا خالدن فلو شاعہ ربی اگر میرا رب چاہتا کیا چاہتا این یجعلنی مثل قیس بنا خالدن کہ وہ مجھے قیس بنا خالدن تو قیس بنا خالدن تو میں کیا ہوتا قیس ابن خالد ہوتا ولو شاعہ ربی اور اگر میرا رب چاہتا این یجعلنی مثل عمر ابن مرصد ان کے وہ مجھے عمر ابن مرصد کے مثل بنا دیتا تو قیس بنا خالدن تو میں کس کی طرح ہوتا عمر ابن مرصد کی طرح ہوتا فأصبحت زمال کثیر وزارن بنون کرام سادت لمسوڑی فأصبحت اصبح یسپحو افعال ناقصہ میں سے ہے ایک معنی ہے صبح کے وقت میں داخل ہونا اور کبھی افعال ناقصہ ایک گوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو یہاں یہ سارا کے معنی میں ہے ای فاقصیر تُزا مال کثیرین تو میں بھی بڑے مال والا ہوتا وزارنی زارا یزورو کا معنی ہے زیارت کرنا ملاقات کرنا بنون بنون یہ جمعہ ابن کی بیٹے کرام جمعہ کریم کی معزز سادت یہ جمعہ سید کی سردار سردار لمسوڑ مسوڑ کا معنی بھی سردار مسوڑ وہ جس کو لوگوں نے اپنا سردار بنا لیا ہو اس میں مفرول کا صیغہ ہے تو بمانے سردار کے ہے یہ بھی تو شاید طرفہ کہتا ہے اگر میرا رب چاہتا تو میں قیس ابن خالد ہوتا یا عمر ابن مرسد ہوتا فاس بحثو دا مال ان کثیرین تو میں بڑے ان کثیر مال والا ہو جاتا وزارنی اور میری زیارت کرتے میری ملاقات کو آتے کون آتے بنون ایسے بیٹے کرام ان جو معزز ہوتے سادتن سردار ہوتے لِمُسَوَّدِ سادتن لِمُسَوَّدِ لِمُسَوَّدِ یہ مطالق ہے سادہ سے سادتن سے یعنی یہ کہتے ہیں یہ شارحین فرماتے ہیں یہ ایسا ہی کلام ہے جیسے کہیں شریفن شریفن لِشَریفین شریف کے لئے شریف یعنی اردو والا شریف نہیں اردو میں تو شریف آدمی سادہ آدمی کو کہتے ہیں عربی میں شریف کا مانا ہے معزز شریفن لِشَریفین معزز کے لئے معزز یعنی یوں سمجھو کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کسی کو کہیں کریم ابنِ کریم معزز کا بیٹا معزز یعنی باپ بھی معزز اور بیٹا بھی شریف ابنِ شریف یعنی باپ بھی معزز اور بیٹا بھی معزز تو یہاں پر بھی سادتن لِمُسَوَّدِ سردار کے لئے سردار یعنی سردار ابنِ سردار سید ابنِ سید تو یعنی بیٹے بھی سردار اور وہ کس کے بیٹے ہیں سردار ہی کے بیٹے ہیں دیکھا تو یہ شیر جو یہ دو شیر جو اس کو پہنچے تو اس نے پھر سو اونٹ انعام میں دیئے اس کی بھی تاریخ کر دی کہ خود بھی سردار ہے اور بیٹے بھی کیسے ہیں سردار اور بیٹے بھی سارے کیا ہیں معزز ہیں اور سارے کے سارے سردار ہیں فَأَصْبَحْتُ زَامَالٍ كَثِيرٍ وَزَارَنِي بَنُونَ كِرَامٌ سَادَةٌ لِّمُسَوَّدِي تو میں کثیر مال والا ہو جاتا یعنی اگر میرا رب مجھے ایسا کرتا تو میں کثیر مال والا ہوتا اور میری زیارت کرتے ایسے بیٹے جو معزز ہوتے اور سردار ابنِ سردار ہوتے معنی سمجھ میں آگیا بھئی اَنَا الْرَجُلُ الزَرْبُ الَّذِي تَعْرِفُونَهُ خَشَاشٌ كَارَسِ الْحَيَّةِ الْمُتَوَقِبِي اَنَا الْرَجُلُ الزَرْبُ رجلِ زَرْبُ کہتے ہیں یہ زرب صفت ہے رجل کی رجلِ زرب کہتے ہیں دبلِ پتلِ بدن کا قد آور آدمی بہترین قد ہو اور دبلہ پتلہ بدن ہو یعنی سوکھا ہوا نہیں دبلہ پتلہ ہو یعنی جسم پر گوشت وغیرہ زائد نہ ہو کیونکہ جسم پر گوشت وغیرہ زائد ہوگا تو وہ انسان کے اٹھنے بیٹھنے میں سوستی کا باعث بنتا ہے وہ آدمی چست زیادہ نہیں ہوتا جس کا جسم وزنی ہوتا ہے تو جو دبلہ پتلہ خورتیلہ اور خداور آدمی ہو اس کو کہا کہتے ہیں رجلِ زرب کہتے ہیں یعنی سی طرح وہ آدھی جو بڑا چاک و چوبند اور فورتیلہ ہو اس کو بھی رجلِ زرب کہتے ہیں رجلِ زرب خشاشن خشاش کا معنی ہے چالاک و حشیار اور پختاکار آدمی توجہ ہے چالاک و حشیار اور پختاکار آدمی بھئی چالاک ہے حشیار ہے ذہین ہے اور کاموں کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے والا ہے ہر کام میں داخل ہوتا ہے اور بہترین طریقے سے کرتا ہے اس کو کہتے ہیں خشاشن کا رأس الحیتی حیتن سام کو کہتے ہیں رأس الحیت سام کا سر المتوقب یہ لفظ پہلے بھی گزرا ہے توقضہ کا معنی آنکھ کا جلنا بھی اور آنکھ کا جلانا بھی یہ لازمی بھی ہے اور متعدی بھی ہے البتہ یہاں اس کا دوسرا معنی ہوگا توقض کا ایک معنی ہے فرطیلہ ہونا تیز ہونا تو یہاں متوقب بمانے فرطیلے کے ہے جو بہت تیز ہو برقرفتار ہو ہر کام جلدی کرنے والا ہو سام بھی دیکھو بڑا فرطیلہ ہوتا ہے اور کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا تو وہ کیا ہوا متوقب ہوا تیز رفتار بھئی تو شاعر کہتا ہے انا الرجل الظرب اللذی تعریفونہو خشاش ان کا رأس الحیت المتوقبی کہ میں ایسا چاکو چوبند اور فرطیلہ قداور انسان ہوں اللذی تعریفونہو جس کو تم لوگ جانتے ہو خشاش ان اور کیسا ہوں بڑا ہی چالاک اور حشیار اور پختہ کار آدمی ہوں چالاک اور ذہین حشیار بھی ہوں اور کاموں میں داخل ہوتا ہوں اور ان کو بڑی برقرفتاری سے سر انجام دیتا ہوں چالاک اور حشیار اور پختہ کار آدمی ہوں کا رأس الحیت جیسے کہ سام کا ایسا سر المتوقبی جو بڑا فرطیلہ ہو یہ المتوقب صفت ہے رأس کی بھئی رأس الحیت سام کا ایسا سر جو کیا ہو فرطیلہ ہو تو عارض کسی شخص کی تیز رفتاری بیان کرنا چاہتے تو سام کے سر کے ساتھ اس کی تشبیح دیتے بھئی جب سام فرطیلہ ہے ذائع سی بات ہے اس کا سر بھی کیا ہے فرطیلہ اور عموما کام تو سارا سر کے لیے وہ لیتا ہے کسی کو ڈسنا بھی ہو تو بڑی برقرفتاری سے اس کو سر کے لیے ڈس لیتا ہے کسی بل وغیرہ میں بھی داخل ہو تو برقرفتاری سے وہ سر کس میں داخل کر دیتا ہے بل میں اور اندر چلا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو اس لئے فرطیلے آدمی کو سام کے سر کے ساتھ تشبیح دی جاتی میں ایسا چاکو چوبند اور پرتیلہ آدمی ہوں جس کو تم لوگ جانتے ہو اور چلاک اور ہوشیار اور پختکار آدمی ہوں جیسے کہ سام کا پرتیلہ سر ہوتا ہے تیذ رفتار سر ہوتا ہے فَآلَيْتُ لَا يَنفَقُ كَشْفِ بِفَانَةً لِعَذْ بِرَقِقِ شَفْرَتَيْنِ مُحَنَّدِي آلَى يُولِ اِلَىٰ کا معنی ہے قسم اٹھانا قسم اٹھانا آپ ایلہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ایلہ کہ کوئی خاون اپنی بیوی کے پاس چار ماہ نہ جانے کی قسم اٹھائے تو اس کو ایلہ کہتے ہیں اور اس کو اپنی یہ قسم توڑنا پڑے گی توڑنا پڑے گی اگر قسم پر وہ عمل کرے گا تو بیوی بیوی کو طلاق ہو جائے گی بار سمجھ میں آگئے تو یہ بیوی کے پاس کوئی نہ جانے کی قسم اٹھائے یہ بیوی پر ظلم ہے بھئی سمجھ میں آیا شریعت نے اس کو آپ کے تابع کر دیا آپ کے اختیار میں دے دیا اور پھر آپ اس کو تن کرنے کیلئے جان کر اس کے پاس نہیں جاتے تو نہ جانا ظلم ہے اور پھر قسم اٹھاتے ہیں تو وہ بھی ظلم ہے کہ اتنا آسانی جاؤں گا اور پھر خاص طور پر چار مہینے تک یہ قسم اٹھا لیتے ہیں تو یہ بڑا ظلم ہے تو شریعت نے سزا مقرر کر دی کہ بیوی کے پاس جانا پڑے گا یا پھر طلاق ہو جائے گی تو جس نے ایلا کیا چار مہینے کی نہ جانے کی قسم اٹھائے تو اسے دو نا پسندیلہ چیزوں میں سے ایک کا اسے سامنا کرنا پڑے گا یا قسم توڑنا پڑے گی یا عورت سے طلاق ہو جائے گی بھئی بات سمجھ میں آگئے لا ینفکو یہ افعال ناقصہ میں سے ہے ما زالا ما بریحا منفکا پڑا یا نہیں پڑا دیں تو یہ افعال ناقصہ میں سے ہے وہی ماں کو لا سے بدل دیا اور ماضی کو مزارے سے بدل دیا کش ہی کش ہن پہلو کو کہتے ہیں کش ہی میرا پہلو بیطانہ تن بیطانہ کہتے ہیں اسطر کو اسطر کو بھئی ایک چیز کو کپڑا وغیرہ کوئی چیز بنائیں تو ایک کپڑا باہر کی طرف ہو جو اندر کی طرف کپڑا ہو اس کو کیا کہتے ہیں اسطر کہتے ہیں بیطانہ دیکھو نام سے پتا چل رہا ہے بطن بطن اندر کی طرف ہے جو لعظبین یہ لعظبین بھئی یہ تنمین ہونی چاہیے عظب کہتے ہیں تیز تلوار کو تیز تلوار کو رقیق رقیق کہتے ہیں باریک بھئی باریک شفرتین شفرتن کہتے ہیں دھار کو تلوار کی جو دھار ہے جس کے ذریعے چیز کو وہ کٹتی ہے تو وہ دھار کو شفرتن کہتے ہیں تو یہ تصنیہ ہے رقیق شفرتین جس کی دونوں دھاریں باریک ہوں بھئی عام تلواریں جو ہوتی ہیں ان میں ایک طرف دھار ہوتی ہے دوسری طرف کا لوہاں موٹا ہوتا ہے بھئی لیکن بعض تلواریں ایسی ہوتی ہیں جس میں دونوں طرف دھار بنی ہوئی ہوتی ہے وہ ہے رقیق شفرتین جس کی دونوں دھاریں کیا ہیں باریک ہیں کاٹنے والی ہیں محند وہی بھئی ہندی تلوار تیز تلوار آلہ درجے کی تلوار فَآلَيْتُ لَا يَنْفَقُوا كَشْقِ بِطَانَةً لِعَذْبِن رَقِيقِ شَفْرَتَيْنِ مُحَنَّدِ پس میں نے قسم اٹھا لی لَا يَنْفَقُوا مَازَالَ کس معنی میں ہے کہ جدا نہیں ہوگئے یعنی ہمیشہ رہے گا کشحی میرا پہلو یہ اس کا اسم ہے بِطَانَةً یہ اس کی خبر ہے آفالِ ناقصہ ایک اسم چاہتے ہیں اور ایک خبر چاہتے ہیں تو لَا يَنْفَقُوا فِلِ نَاقص کشحی اس کا اسم اور بِطَانَةً اس کی خبر تو میرا پہلو ہمیشہ جو ہے مَازَالَ کَشْرِ بِطَانَةً میرا پہلو ہمیشہ اسطر بنا رہے گا توجہ ہے میرا جو پہلو ہے وہ کیا بنے گا وہ پہلو اسطر بنے گا پہلو اسطر رہے گا کس چیز کے لیے اسطر رہے گا لِعَزْ بِن رَقِيقِ شَفْرَتَيْنِ مُحَنَّدِ ایسی تیز ہندی تلوار رقِيقِ شَفْرَتَيْنِ جس کی دونوں دھاریں بڑی باریک ہوں ایسی امدہ آلہ لوحے کی بنیوھی ہندی تلوار جس کے دونوں دھاریں بڑی باریک ہوں ان کے لیے میرا پہلو ہمیشہ اسطر بنا رہے گا میں نے یہ قسم اٹھا لی ہے یعنی میں ہمیشہ اپنے ساتھ تلوار رکھوں گا مانا یہ ہے پہلو تلوار کیلئے اسطر بنے گا یعنی ہمیشہ اس پہلو پر کیا رہے گی تلوار رہے گی جب تلوار باہر کی طرف ہے تو پہلو اندر کی طرف اس کے لیے بیتانا کی طرف ہوا مانا سمجھ میں آگیا فَآلَيْتُ لَا يَنْفَقُ كَشْحِ بِطَانَةً لِعَذْ بِنْ رَقِيقِ شَفْرَتَيْنِ مُحَنَّدِ پس میں نے قسم اٹھا لیا کہ ہمیشہ میرا پہلو جو ہے وہ بیتانا یعنی افتر ہوگا لِعَذْ بِنْ ایسی تیز تلوار کے لیے رقِيقِ شَفْرَتَيْنِ جس کی دونوں دھاریں بڑی باریک ہوں محندی اور وہ ہندی تلوار ہو یعنی آلہ لوہے کی بنی ہوئی تلوار ہو یاد رکھئے عذبین ہے موصوف اور رقِيقِ شفْرَتَيْن صفت اول اور محند صفت ثانی آپ کے ذہن میں آئے گا رقِيقِ شفْرَتَيْن تو مضافظہ فیلے ہیں بھئی اضافت لفظی ہے رقِيق صفت مشبع ہے باریک ہے کیا چیز باریک ہے وہ دو دھاریں تو وہ فائل کے درجے میں ہے تو صفت مشبع کی اضافت اپنے معمول یعنی فائل کی طرف ہو رہی ہے اور صفت مشبع کی اضافت اپنے معمول کی طرف ہو تو یہ اضافت لفظی کہلاتی ہے اس میں فائل اس میں مفعول اور صفت مشبع ان کی اضافت جب اپنے معمول کی طرف ہو تو اس کو اضافت لفظی کہتے ہیں اور اضافت لفظی کا معنی یہ کہ صرف لفظوں میں اس اضافت میں فائدہ دیا مضاف سے تنوین گر گئی یا نون تثنیہ نون جمع گرے گا بس باقی نہ اس کے اندر تعریف آئے گی نہ اس کے اندر تفسیص آئے گی تو رقیق جیسے اضافت سے پہلے نکرہ تھا اب بھی کیا ہے نکرہ بے نکرہ کی صفت بنے آگے دیکھیں حسام اذا ما قمت منتصرم بھی کفل عود منہ البد اولیس بھی میعفدی حسام تیست الوار اذا ما قمت قاما یقوم کھڑے ہونا منتصرا بھی انتصرا ینتصرا انتصر انتصار کے معنی ہے بدلہ لینا بدلہ لینا تو منتصر بدلہ لینے والا اس میں فائل ہے کفل عود کفا معنی کافی ہونا کافی ہونا کفا یکفی العود عاد یعود عودن کا معنی ہے لوٹنا لوٹنا پلٹنا البدع بدع یبدع بدعن کا معنی ہے آغاز کرنا شروع کرنا معزد معزد کا معنی انہوں نے درانتی کے لکھا ہے وہ چیز جس کے ذریعے پودوں وغیرہ کو کٹا جاتا ہے بھئی کسان کیا کرتے ہیں فصل کو وہ کٹتے ہیں وہ ہے درانتی شاعر کہتا ہے خسام وہ تلوار کیسی ہو یہ بھی اسی عزب کی صفت ہے تیز تلوار ہو اذا ما قمت منتصرا بھی ہی جب میں کھڑا ہوں منتصرا بھی ہی اس حال میں کہ میں اس کے ذریعے کیا کروں بدلالوں بدلالوں یعنی اپنے دشمن سے مقابلہ کروں بدلالوں تو یہ البدء فاعل ہے کفا کا تو کافی ہو جائے البدء آغاز آغاز یعنی شروع کرنا کافی ہو جائے کس چیز سے العودہ کس سے واپس ہونے سے یعنی پہلی ضرب سے ہی دشمن کا کام تمام ہو جائے دوسری ضرب کی ضرورت ہی نہ پڑے ایسی تیز تلوار ہو یہ معنی ہے کفا کافی ہو جائے آغاز ہی آغاز ہی کافی یعنی پہلی ضرب ہی کافی ہو جائے اس کو دوبارہ اس کے دوبارہ لوٹنے سے یعنی اس کو دوسرا وار نہ کرنا پڑے لئیسہ بھی معزدی اور وہ تلوار درانتی نہ ہو پہلی صفت ذکر کر دیا خوستان وہ تلوار بڑی تیز ہو لئیسہ بھی معزدی اور درانتی کی طرح نہ ہو کیونکہ درانتی انہوں نے درانتی لکھا ہے لیکن یعنی علامہ زوزنی نے اس کا ترمہ کیا وہ تلوار جسے درختوں کو کٹا جائے درختوں کو تو میرے خیال میں یہ معزد عام شروح عام درانتی لکھا ہے لیکن یہ درانتی نہیں ہوگی ہوگی تلوار جاتی کوئی چیز جس سے درختوں جھاڑیوں وغیرہ کو کٹا جاتا ہو ردی سی تلوار آپ نے مالی کے پاس بھی یہاں دیکھا ہوگا وہ تلوار سی ہوتی ہے چھوٹی سی اس کے دیے بار اوقات وہ گھاس وغیرہ کو کٹتا ہے اور وہ سب سے ردی تلوار ہوتی ہے تو غالباً وہ مراد ہوگی درانتی مراد نہیں کیونکہ درانتی کی تو تلوار کے ساتھ مشابہت ہے ہی نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے تو شاید کہنا یہ چاہتا ہے جملہ بھی کیا ہوتا ہے نکیرہ کہ یہ صفر وہ آلہ درجے کی تلوار ہو جس کے ایک ہی وار کافی ہو جائے دوسرے وار کی ضرورت کی نہ پڑے لئی سب انہیز اور وہ سب سے ردی درجے کی دفت کٹنے والی تلوار نہ ہو آلہ درجے کی تلوار ہو معنی سمجھ میں آگیا حسام اذا ما کنتم منتصرم بھی کف العود منہ البدء لئیس بھی معزدی کہ وہ ایسی تیز تلوار ہو کہ جب میں کھڑا ہوں اس کے ذریعے بدلہ لینے کے لیے تکف العود منہ تو دوسرا وار جو ہے اس سے کفایت کر جائے البدء پہلا وار یعنی آغاز ہی لئیس بھی معزدی اور وہ تلوار درخ کٹیں ولی تلوار کی طرح ردی تلوار نہ ہو بھئی بس سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام